اسلام علیکم وریکم ٹو مائن چینل آج فرقی جمعیل لے جارہے ہیں مزیدار سے بریٹ سنیکس بریٹ رول بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار سے بریٹ رول کی ریسپی شروع کرتے ہیں جس کو آپ ٹی ٹائم لچ باکس کے لئے بنا سکتے ہیں اور رمزام نے بنا کے رکھا جا سکتے ہیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزیدار اور لا جواب سے یہ بلکے تیار ہوتے ہیں آپ کو اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنا کے فریز کیا جا سکتا ہے اور جب آپ کا گیسٹ آ جائے یا لنچ باکس کے لئے دینا ہوئی ہے افتاری کے لئے تلنے ہو بہت ہی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چارہ در سلائس لے لیے ہیں جن کو ہم دور میں بھی گھولیں گے کیونکہ یہ بریڈ رول ہے تو بریڈ رول ہے تو بریڈ رول ہے تو بریڈ رول ہے ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے دوسرے پہن میں ہم اکھل لیں گے 2 ٹیبل سپون ہے ساتھ اس میں جنگر گارلی کا پیسٹے آٹ کریں گے تقریبن ٹیبل سپون ہے ساتھ اس میں تقریبن ٹو فٹی گرام چکن اوگلاوہ وہ شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اس میں ہزبے ضرور کالی مش ڈالیں گے اپنے 1 ٹی سپون ہے اور نمک بھی اٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے میکس کریں گے تاکہ یہ بلکل ہیے کیونکہ یہ پہلے سے بوائل ہے مزید یہ اچھے سے شرڈ ہو جائے گا اس میں اٹ کرتے ہیں آلو ابلے آلو اٹ کریں گے 2 ٹی سپون اس میں لال مرچ اٹ کریں گے نمک اپنے عبالتے ہوئے آلو میں اور چکن میں دوروں میں اٹ کیا تھا تو اپنے نمک آپ چک کر لیجئے اپنے حساب سے اس کو ڈال لیجئے اب اس کو نکال لیتے ہیں اس مکسچر کو مکس کرنے کے بعد اسی پہن میں مزید آل اٹ کریں گے ایک کپ گاجر ایک کپ شملا مرچ ٹیٹ کپ بندگو بھی اس میں مک اٹ کریں گے ٹو ٹی سپون سوکھا دھنیا اٹ کریں گے بسا ہوا کوٹا ہوا زیرا اٹ کریں گے پیپٹیکا پوڈر اٹ کریں گے ٹو ٹی سپون ان سب کچھ سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اس میں آلو چکن کا مکچر اٹ کریں گے برےڈ اٹ کریں گے اس کو پہنے سے بھی گویا تھا اور تھوڑے سے دودھ میں کون فلار ڈال کے مکس کریں گے دھنیا اٹ کریں گے اور پھر اس کو شیپ دے دیں گے چاہے آپ کباب کی شیپ دینا چاہے رول کی میں نے رول کی شیپ دیا دھنیا اٹ کر دیا اس میں اس طرح کی شیپ دینے ہیں لول بنا لیں انڈے کی اور بیٹ کرمز کی کوٹنگ کریں گے آپ چاہیں تو کون فلار کی بھی کوٹنگ کر سکتی ہیں انڈے پہ ڈپ کریں گے بیٹ کرمز لگائیں گے اچھے سے کونٹ فل کر لیں گے اور اس کو آل میں فرائی کر لیں گے گرم آل اپنے پہلے سے رکھا ہوا ہے شیلو فرائی کریں گے دیف فرائی نہیں کرنا جب اچھے سے گولڈن ہو جائیں گے تو میں ان کو نکال لیں گے نہیں کتنا ہرسین کا کلر آ رہا ہے ہمارے مزیدار سے رول تیار ہے بریڈ رول اس اتنا ہی مجھے کلر چاہیت ہے اتنا ہی ڈاک میں ان کو نکال لوں گی یہ دیکھیں ہمارے مزیدار ہمارے مزیدار سے بریڈ رول تیار ہے میری ریسپی اچھے لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی